پنجاب میں بیس فروری کو متدان ہونا ہے لیکن اس سے پہلے عوید ریت خنن ماملے نے پردیش کی سیاست کو گرما دیا ہے سی ایم چننی اور ان کے پریوار کو اس ماملے میں فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب کانگریس میں سی ایم فیس کو لے کر پہلے ہی رار ہے ایسے میں یہ ماملہ کانگریس کی مشکلیں اور بڑا سکتا ہے کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پنجاب میں سی ایم چننی کی لوگ پریتا اور راجے میں کانگریس کی مضبوط استثیتی سے وپکشی پارٹیوں میں گھبرہ ہٹ ہے سی ایم چرنجی سنگھ چننی کے رشتے دار بھپیندر سنگھ ہنی کو آج صوبہ تین بجے ایڈی نے گرفتار کر لیا جنوری میں ایڈی نے سی ایم کی رشتے دار کی گھر اور دوسری جگہوں پر چھاپے ماری کی تھی جہاں سے دس کروڑ پر برامت کیے گئے تھے سی ایم چننی نے تب آروپ لگایا تھا کہ انہیں فسانے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے دوسری طرح وپکش خاص طور سے اکالی دل اور عام آدمی پارٹی نے چرنجی سنگھ چننی پر زبردست حملہ بولا تھا پنجاب میں ویدھان سبہ چناؤں ہیں ایسے میں اس ماملے کو طول دیا جا رہا ہے چرنجی سنگھ چننی دو جگہ سے ویدھان سبہ چناؤں لڑ رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ کانگریس انہیں سی ایم فیس بھی گھوشت کر سکتی ہے لیکن اب جس طرح سے اچانک ہنی سنگھ کی گرفتاری ہوئی ہے اس سے وپکش کو کانگریس اور چرنجی سنگھ چننی پر حملہ کرنے کا ایک اور موقع مل گیا ہے پنجاب کے ویدھان سبہ چناؤں میں ریت مائننگ بڑا مددہ ہے کانگریس کی اور سے عویت مائننگ کی آروپ اکالی دل پر لگائے جاتے رہے ہیں مگر اب سی ایم چننی کی رشتے دار کا نام مائننگ میں آنے سے پارٹی خود آروپ میں فستی نظر آ رہی ہے چننی کی مانے تو پنجاب چناؤں میں کانگریس مضبوط ہے اس لیے انہیں اور ان کے پریبار کو فس آیا جا رہا ہے ڈی بی لائیف کی ریپورٹ